بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ بور ہو چکے ہیں وہی پرانے طریقے سے لوکی کی سبزی کھا کر تو آج آپ نے اس ویڈیو کو لازمی پورا واش کرنا ہے بلکل ایک نئے انداز کے ساتھ میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی ریسپی دینے والی ہوں جو کہ اگر آپ نے ایک بار بنا کر اس کو کھا لیا تو آپ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے آپ اس کو بار بار کھانا چاہیں گے اور آپ کا دل کرے گا تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہونے والی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لوکی کی سبزی لی ہے ایک کلو اور اس کو چھیل کر چھٹے چھٹے پیسز میں کاٹ کے رکھ لینا ہے تو اب ہم اس کے لیے ایک سویشل مسالہ تیار کریں گے یہاں پہ ہم فائن پین کو گرم کریں گے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون سابت سفیل زیرہ ون ٹی سپون سانف اور ون ٹی سپون دھنیا سابت دس سے بارہ کاری مرچے ہیں ان کو ہم پین میں ڈرائی روست کریں گے میڈیم فلیم پہ چمچ چلاتے ہوئے ہم مسالوں کو تھا سا ڈرائی روست کریں گے کہ ان میں سے پیاری سے خوشبو آنے لگ جائے مسالوں کو اپنے جلانا نہیں ہے صرف ہلکا سا ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ ان کے اندر سے پیاری سے خوشبو آئے اور ان کا جو فلیور ہے وہ نکل کے باہر آئے تو دیکھیں یہاں پہ مسالہ جن سے ہے اسے میں ڈرائی روست کر لیا ہے اب اسے میں تھنڈا کر لوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد مکسی کے جار میں ڈال کے پیس کے اس کا پاورڈر تیار کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے پاورڈر تیار کر لیا ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھیں گے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک کڑاہی میں میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے اسے گرم کیا ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز بھریق چوب کر کے فرائے کریں گے پیاز کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور اب چاہیں تو پیاز کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں ورنہ بھریق چوب کر کے لیجئے گا اور اب ساتھ ہی اس میں ون فورٹھ ٹی سپون کلونجی ایڈ کر دیں گے کھڑی پتے ہیں چار سے پانچ ازت یہ میں نے فلیور کے لیے ایڈ کی ہیں بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کا تین ہری مٹے تھی جنہیں بھریق کاٹ کے میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اسے فرائے کریں گے یہاں تک کہ پیاز کا لائٹ سا گولڈن کلر جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے تو جیسے ہی پیاز کا کلر لائٹ سا گولڈن ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون لسہ نظر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہلکا سا گولڈن کر لیں گے لسہ نظر کا پیسٹ کا کلر جب گولڈن سا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر میڈیم سائز کا ایک نماتر جسے بھریق کاٹ کے ڈال دیں گے اب اس میں ہم کچھ سپائسز شامل کریں گے نمک ڈالیں گے ہسپے ذائقہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے 2 ٹی سپون آپ نمک مچ اپنے ٹیسٹ کے کورڈن کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر 1 فورٹ ٹی سپون اور اس کو بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ایک سے دو منٹ تک میں نے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا تھا ٹرماتر ہمارے بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اوئل دیکھیں اس کا سپلٹ ہو گیا ہے تو اب اس ٹیج پر ہم اس میں کٹی ہوئی لوکی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی جو مسالہ ہم نے پیس کر رکھا تھا یہ میجک مسالہ جو ہے ہم اس پر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر جیسے چیز کو دم دیتے ہیں دم والی آنچ پر ہم نے اسے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اور اگر نون سٹک برتن نہ ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال لیجئے گا میرا کیونکہ نون سٹک برتن ہے تو اس لیے بغیر پانی کے ہی یہ بہت اچھے طریقے سے گل جائے گی یہاں پر دم والے فلیم پر پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوشبتدار سی لوکی ہماری دم والے فلیم پر ہی گل کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی کم آئل میں یہ پکتے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ذائکے دار بنتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا ہرادنیاں ڈال کر اسے گانش کر لیں گے تو چلیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کے یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ